موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والی ہیں اسلامی دنیا کی امیر ترین سرزمین کی سیر پر جو عرب امارات کا حصہ ہے جہاں عرب امارات کا پہلا سکول قائم کیا گیا تھا جسے عرب دنیا کا سکافتی دلال حکومت بھی کہا جاتا ہے اور دنیا کا جدید ترین شہر بھی مانا جاتا ہے جہاں عرب امارات کی سب سے پہلی لیبریری اور سب سے پہلی مینسپلٹی قائم ہوئی تھی جہاں سب سے پہلے خواتین کو تعلیم دینے کے بارے میں سوچا گیا تھا جسے دنیا کا اُبھرتا ہوا سورج بھی کہا جاتا ہے اور جسے عرب دنیا کا سیاحتی دلال حکومت قرار دیا گیا ہے یہ اسلامی دنیا کی عظیم ترین سرزمین بھی کہلاتی ہے جہاں خوبصورت مساجد اور بہت کچھ ہے دیکھنے کو یہی وجہ ہے کہ سالانہ لاکھوں سے آ اس سرزمین کی سیار کرتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں عرب امارات میں شامل دی ایمیرٹس آف دی شارجہ کی آج ہم آپ کو شارجہ امارات اور شارجہ شہر کے بارے میں کچھ دلچسپ کچھ نیا اور کچھ تاریخی بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے دوستو شارجہ امارات شارجہ کا درل حکومت اور متحدہ امارات کا تیسرا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے یہ جزیرہ نومہ عرب میں خلیج فارس کے شمال سہال کے ساتھ واقعہ خوبصورت سٹی بھی ہے اسے انیس سو اٹھانوے میں یونیسکو نے عرب دنیا کا ثقافتی درل حکومت قرار دیا تھا اور اسے دوزار چودہ میں اسلامی ثقافت کے درل حکومت کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا تھا اسی کے ثقافتی ورثہ کی وجہ سے امارات کی ثقافتی پولیسی مشرق وستہ میں سب سے زیادہ پرجوش پولیسیوں میں سے ایک ہے جس میں گیلریوں اور اجائب گھروں کی دولت مجود ہے شارجہ امارات بقائدہ طور پر اپنی ثقافتی تقریبات کے لیے جانا جاتا ہے خاص طور پر شارجہ میں منقد ہونے والا دو سالہ فیسٹیول بینل قومی فنکاروں اور ان کے فن کی نمائش پیش کرتا نظر آتا ہے دوستو شارجہ امارات ایک وفاقی فریمورک کے اندر متحدہ عرب امارات کے دیگر امارات کے ساتھ قانونی سیاسی فوجی اور اقتصادی کاموں کا اشتراک کرتا ہے حالانکہ یہاں ہر امارات کے پاس کچھ کاموں جیسے کہ شہری قانون کا نفات اور مقامی سہولیات کی فراہمی اور دیکھ بال کا دائرہ اختیار ہوتا ہے شارجہ پر اٹھویں صدی سے القاسمی خاندان کی حکومت رہی ہے یہ شہر ثقافت اور سنت کا مرکز ہے اور متحدہ عرب امارات کی جڈی بی میں اکیلے ساشر یا چار فیصد حصہ ڈالتا ہے یہ شہر تقریباً 235 مربع گلومیٹر کے رکھوے پر مہید ہے اس کی عبادی بھی 8 لاکھ افراد سے زائد ہیں دوستو شارجہ کی امارات کے پاس شراب کے لائنسس تک نہیں مجود اس علاقے میں مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے شارجہ کی ہوتلوں ریسٹرانوں اور دیگر دکانوں پر بھی آپ کو شراب دیکھنے کو نہیں ملے گی یہی وجہ ہے کہ شارجہ شہر میں سب سے زیادہ اسلامی سیاہ آتے ہیں اس شہر کو بزابطہ طور پر WHO صحت مند شہر کا نام بھی دیا گیا ہے اور QS بیس سٹوڈنٹ سٹیٹی کے طور پر بھی 2016 میں منتقب کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ شہر یونیورسٹی سٹوڈنٹ کے لیے دنیا کے 68 میں بہترین شہر کے طور پر جانا جاتا ہے شارجہ ایک ایسی امارات ہے جو جدید اور شہری زندگی کو روایت اور ثقافت کے ساتھ ملاتی ہے یہ متحدہ عرب امارات کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا امارات ہے اور اس کی عالمی ثقافتی و بستیوں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں سے اس کے در حکومت کا دورہ کرتے ہیں جگرافی طور پر شارجہ سٹی دبائی کے بلکل قریب واقعہ ہے اور یہ امارات حیرت انگیز طور پر سب سے جگہوں سے بھری پڑی ہے شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد الکاسمی سپرین کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران ہیں یہ الکاسمی خاندان سے تعلق رکھنے والے اس امارات کے اٹھارویں حکمران ہیں یا انیس سو ساتھ میں متحدہ عرب امارات کا پہلا سکول التمیمیا سکول قائم کیا گیا تھا جو کہ شارجہ سٹی میں قائم کیا گیا تھا شارجہ واحد امارات ہے جو متحدہ عرب امارات کے دیگر تمام چی امارات کے ساتھ اپنی سرحدے بانٹی ہیں متحدہ عرب امارات کی پہلی لیبریری بھی یہی قائم کی گئی تھی جسے 1933 میں قائم کیا گیا تھا اسی سرزمین پر متحدہ عرب امارات کی پہلی منسپلٹی بھی قائم کی گئی تھی دوستو یہ تھے چند رینڈوم فیکٹ جو کہ شارجہ سٹی اور شارجہ امارات کے بارے میں تھے آئیے جانتے ہیں مزید معلومات شارجہ متحدہ امارات کی پہلی امارات میں سے ایک تھی جس نے 1942 میں خواتین کے حقوق کو فروغ دیا اور خواتین کے لیے تعلیم متعارف کروائی اس سرزمین کے نام کا ترجمہ اوبھرتے ہوئے سورج کے طور پر کیا جاتا ہے اور دیکھا جائے تو یہ عرب دنیا کا اوبھرتا ہوا سورجی ہے جو دنیا میں دن بدن ترقی کر رہا ہے ابو دہبی اور دبائی کے بعد متحدہ عرب امارات میں یہ تیسرا سب سے بڑا امارات ہے یہ پہلی سرزمین تھی جس نے جی سی سی کے علاقوں میں 1932 میں پہلا ہوای اڈا بنایا تھا آج اسے شارجہ بینل قوامی ہوای اڈے کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو متحدہ عرب امارات میں انسانی زندگی کا پہلا سبو شارجہ کے جیبل فیہ میں دریافت ہوا تھا جو کہ تقریباً 85000 قبل مسیح کا ہیں یہاں 2015 میں اس شہر کو عرب امارات کا سیاحت کا دلالکومت قرار دیا گیا تھا شارجہ میں بائی سے زائد اجائب گھر اور ورسے کے علاقے ہیں جو فانون دستکاری روایات اور لوگوں کے طرز زندگی میں اسلام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں یہاں امریکن یونیورسٹی آف شارجہ کو تناؤ کے لحاظ سے دنیا کی نمبر ون یونیورسٹی قرار دیا گیا تھا دوستو یہاں ایک مقامی نیوز آوٹلیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے سرزمین کے شہنشاہ یعنی کہ شیخ ڈاکٹر سلطان نے انکشاف کیا کہ وہ اپنی زندگی کے ایک دور میں بطور صحافی کام کر چکے ہیں جو سننے میں بہت ہی جیب لگتا ہے کہ ایک صحافی اچانک سے کسی سرزمین کا بادشاہ یا حکمران بن جائے یہ سرزمین متحدہ عرب امارات کے کل رکبے کا تین فیصد ہے شارجہ بینل قومی کتب میلا جو انسو بیاسی میں شروع ہوا تھا دنیا کا چوتہ سب سے بڑا کتابوں کا میلا ہے یہ سرزمین ائر اربیا کا گھر بھی ہے جو مشرق وستہ کی پہلی کم قیمت ائر لائن مانی جاتی ہے شارجہ کا جڑوان شہر اسپین کا گرانڈا شہر ہے یہاں اٹھارمی صدی کی اول سے ہی اس سرزمین پر قاسمی خاندان کی حکومت رہی جو اس وقت کلیج فارس کی اہم بحری طاقتوں میں سے ایک تھی یہاں قاسم اور انگریز خاندانوں کے درمیان سمندری تنازات نے انیسویں صدی میں معاہدوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کا تعلق عمومی طور پر سمندر میں امن کے تحفظ کے حوالے سے تھا ان معاہدوں میں شارجہ کے خارجہ تعلقات کو برطانوی ہاتھوں میں دے دیا گیا جبکہ مقامی معاملات کو اچھوز سمجھا جاتا رہا کیونکہ اس وقت شارجہ خلیج میں ایک اہم تذبیراتی اور تیارتی مرکز تھا برطانیہ نے 1823 میں خلیج فارس میں اپنے مقامی ایجنٹ کو ریزیڈنسی ایجنٹ کے طور پر دائنات کیا جیسے ہی شارجہ شہر کی بندرگاہ بن گئی اور دبائی اس کی اہم بندرگاہ بن گیا تو پورٹیکل ایجنٹ ٹروشل کوسٹ کو 954 میں دبائی منتقل کر دیا گیا تھا دوستو یہاں زیادہ جدید کاری صرف درالکومت شہر شارجہ تک ہی محدود ہے یہاں نئی امارت تعمیر کی گئیں گہرے پانے کی بندرگاہیں بنائی گئیں اور ہلکی سنتوں کو بھی وسط دی گئی اس کے علاوہ اسلامی تہذیب کا شارجہ کا میوزیم 2008 میں کھولا گیا شارجہ شہر میں ایک بینال قومی ہوائی اڈا ہے اور یہ راس الخائمہ شہر اور ابو دابی کے ساتھ پکی سڑکوں کے ذریعے منسلک سٹی بھی ہے شارجہ میں تیل اور قدرتی گیس کے معمولی زخائر موجود ہیں لیکن سنت اور نقل و عمل اس سرزمین کی ترقی میں تیزی سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں شارجہ کی تاریخ تقریباً چہ ہزار سال پرانی ہے اس سرزمین کو بیتلیمی کے تیار کردہ نقشہ میں سب سے پہلے دوسری صدی قبلس مسیح میں دیکھا گیا تھا یہاں متحدہ عرب امارات میں انسانی زندگی بہت قدیم ہے شارجہ اپنے محفوظ قدرتی ریزرک کے لئے بھی جانا جاتا ہے متحدہ عرب امارات میں شارجہ ایک ایسا شہر ہے جس میں قدرتی زخائر موجود ہیں یہ چار شہر یہ پانچ کلومیٹر کا علاقہ ہے جسے ڈامپنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے ایک خوبصورت قدرتی زخیرے میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں دنیا بھر سے پرندے آتے ہیں یہاں وسیط نیچر ریزرک کو دوسر ساتھ میں سپریم کانسل کے رکن اور شارجہ کے قمنان ڈاکٹر شیخ السلطان بن محمد قاسمی نے ایک محفوظ مقام قرار دیا تھا یہاں نیچر ریزرک میں چار قدرتی چھیلے موجود ہیں جو سال بھر پرندوں کی تقریباً ڈیڑھ سو انواحہ کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں اور انہیں یہاں پر عجلت کرنے پر مجبور کرتی ہیں دوستو یہاں سے ملنے والی قدیم ایشیاں میں کلہاڑیاں پتھر کے اوزار تامبے اور لوہے کے دور کے آلات شامل ہیں یہاں جیبل فیہ اور مالیہ کے علاقہ میں اثار قدیمہ کی دریافتیں انسانی رہائش کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو افریقہ سے وسیع تر دنیا میں انسانیت کے پھلاو کے مطابق ہیں جس کا ثبوت ملیہ اثار قدیمہ کے مرکز میں دکھائی گئی دریافتوں میں ملتا ہے یہاں شارجہ ہیریٹیج میوزیم سوک الارسیا کے پیتل نموت کے بلکل سامنے واقعہ ہے یہ دو منزلہ خاندانی گھر تامیراتی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ایک سایہ دار سین کے اردگرد بنایا گیا تھا یہاں بہت سے کمرے موجود ہیں جو گھریلو ایشیا اور روایتی فرنیچہ سے بڑے پڑے ہیں یہ بچوں کی ملبوسات اور گیمز کے لیے بھی بہت مشہور ہیں یہاں ہارٹ آف دی شارجہ میں کئی گلرییاں اجائب گر اور ہیریٹیج میوزیم بھی موجود ہیں یہاں ال لیہ میں واقعہ شارجہ ایکریوں میں نازک سمندری گھوڑوں سے لے کر چھوٹی جوکر مچھلیاں ریف شاک اور بہت سی سمندری انواہ پائی جاتی ہیں جو ظاہرین کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں یہاں اربین وائل لائف سینٹر انسو ننانوے میں کھولا گیا تھا اور اس میں جانروں کی سو سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں دوستو شارجہ لائٹ فیسٹیول دوزار دس سے ہر سال یہاں منعقد ہوتا ہے جو لاکھوں سیاہوں کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے اس فیسٹیول کے درمیان امارتوں کو پروڈیکٹ اور لیزر کے ذریعے روشنیوں سے سزایا جاتا ہے یہاں شارجہ کی سب سے بڑی مسجد جس کا نام شارجہ مسجد ہے کا افتتہ مئی دوزار انیس میں کیا گیا تھا جس میں تقریباً پچیس ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے یہاں شارجہ پبلک ٹرانسپورٹ کارپوریشن نکلو حمل میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے یہاں شارجہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اس شہر کا ہوابازی کا مرکز بھی کہلاتا ہے شارجہ میں شہراؤں کی دو بڑی امارات کی ثقافت بنادی طور پر مذہب اسلام اور روایتی عرب ثقافت کے گرد گھونتی نظر آتی ہے اس کے فن تعمیر مسیقی لباس کھانے اور طرز زندگی میں بھی اسلام کی جھلک واضح نظر آتی ہے یہاں شارجہ کے حکمران نے کئی ثقافتی اداروں کے قیام کا حکم دیا ہے ان منصوبہ میں ثقافتی ویرسے کے تحفظ اور دیگر ثقافتوں کے ساتھ ساتھ فال تعمل اجائب گھروں کی تعمیر اور امارات میں دیگر ثقافتی سائنسی اور فنکارانہ مراکز اور ایک ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل کا قیام بھی شامل ہے یہاں ہیمریا فری زون ان سو پچانے میں قائم کیا گیا تھا یہ ٹیکس فری ماحول اور مکمل کمپنیوں کی ملکیت اور تمام تیارتی سہولیات سے بھرا ہوا علاقہ ہے شارجہ میں یونیورسٹیوں کے علاوہ کئی سرکاری اور نیجی سکول بھی موجود ہیں جن میں یونیورسٹی آف دی شارجہ امریکن یونیورسٹی آف شارجہ سکوائی لائن کالج اور بہت سے دارے شامل ہیں یہاں شارجہ میں صحت کی دیکھ بال کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے پبلک اور پرائیویٹ یہاں شارجہ کرکٹ سٹیڈیم بھی دنیا بھر میں مشہور ہے جہاں پر بہت سے لیکس اور انٹرنیشنل کرکٹ کے میچ کرے جاتے ہیں اور حال یہ دوہزر بیس میں انڈین پریمیل لیک بھی اسی گراؤنڈ میں کھیلی گئی تھی تو دوستو آئیتا کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست شارجہ سٹی اور شارجہ امرارٹ کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار کیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان